اسلام علیکم دوستو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل جی ایف ایکس پر امید کہتا ہوں آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے تو دوست آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس یہ ہیٹر ہے یعنی یہ سپرنگ اس کے اندر ایک راڈ لگا ہوئے دو راڈ والا ہیٹر ہے ہم نے جو ہے ایک راڈ آن کیا ہوئے اور یہ ایک راڈ جو ہے ہزار وات کا ہے اور دوسرا راڈ بھی ہزار وات کا یعنی یہ دونوں ملا کے جو ہے دو ہزار وات کا ہمارے پاس ہیٹر بنتا ہے دوستو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے جو ہے ہمارے پاس یہ جو ہیٹر ہے اگر ہم ایک راڈ چلاتے ہیں اور جو ہے ایک راڈ کے چلنے سے جو ہے ہمیں کتنا بجلی کا بل آتا ہے سب سے پہلے جو ہے ایک یونٹ جو ہے ایک کلو وات کے برابر ہوتا ہے یعنی ایک کلو وات آور یعنی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے میٹر جو ابھی میٹر لگ رہے ہیں میٹر جو ہیں اس کے اندر جو ہے ایک لال رنگ کی جو ہے ایک لائٹ بلنک ہوتی ہے تو یعنی اگر وہ جو ہے بتی سو دفعہ جو ہے بلنک کرتی ہے نا تو وہ ایک یونٹ میرا استعمال ہو جاتا ہے یعنی ایک یونٹ جو ہے وہ یعنی ایک کلو وات آور کے جو ہے برابر ہوتا ہے اور ایک کلو وارٹ جو ہے وہ ہوتا ہے تقریبا ہزار وارٹ کے برابر یعنی ہمارے پاس یہ ہزار وارٹ کا ہیٹر لگا ہوا ہے کس کے اندر اور یہ دینی دو ہے تو یہ دو ہزار وارٹ کا بن گیا ہے یعنی اگر ایک ہزار کلو وارٹ ہے اگر ایک ہیٹر جو ہے ایک راڈ جو ہے اگر ہم آن کرتے ہیں یہ ہزار وارٹ کا ہے تو ہزار وارٹ جو ہے ڈوائڈ بائے ایک کلو وارٹ جو ہے وہ بھی ایک کلو وارٹ جو ہے وہ بھی ہزار وارٹ کا ہوتا ہے یعنی اس کو ہم ڈوائڈ کریں گے تو یعنی ایک آجے گا یعنی ایک جب ہم نکالتے ہیں تو یعنی ایک گھنٹے میں جو ہے اگر ایک راڈ جو ہے اگر ہم ایک گھنٹہ آن کرتے ہیں تو ہمارا ایک یونٹ جو ہے ایک کنزیوم ہوگا اس طرح اگر ہم جو ہے دن میں جو ہے یعنی رات میں جو ہے پانچ گھنٹے ہیٹر آن کرتے ہیں تو ہمارے پانچ یونٹ جو ہے وہ استعمال ہوں گے اور امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے اس ویڈیو میں پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک ہزار وارٹ کا جو ہیٹر ہے وہ ہمارے یعنی ایک دن میں یعنی ایک گھنٹے میں کتنے یونٹ استعمال کرتا ہے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو ہے ہزار وارٹ کا جو یعنی وارٹ کیسے نکالتے ہیں اور بس شکریہ آج کال جو ہے یعنی سردی کا موسم ہے ہمارے پاس جو ہے آج کال جو ہے ہیٹر جو ہے کافی استعمال ہے کوئی جو ہے گیس والے ہیں اور کوئی جو ہے یہ الیکٹرک ہیٹر ہے سب سے اچھے جو ہے الیکٹرک ہیٹر ہی ہوتے ہیں یعنی گیس والے جو ہیٹر ہیں وہ کمرے کے اکسیجن ختم کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہماری موت ہو سکتی ہے اس وجہ سے ہمیں جو ہے ہمیشہ الیکٹرک ہیٹر ہی استعمال کرنا چاہیے تاکہ جو ہے یہ جو ہے الیکٹرک ہیٹر کمرے کی جو ہے کوئی بھی اکسیجن وغیرہ پہ نہیں چلتا نہ کسی گیس پہ یہ صرف الیکٹرک پہ چلتا ہے تو یہ جو ہے اکسیجن کو ختم نہیں کرتا یہ اگر ساری رات بھی آن رہے آپ کا کمرہ بند بھی رہے تو اس سے فائدہ ہی ہوگا کمرہ بند ہے تو ہمارا کمرہ جلدی گرم ہو جائے گا اس لئے ہمیں الیکٹرک ہیٹر استعمال کرنا چاہیے اب بھی آپ کو اس ویڈیو میں پتا چل گیا ہوگا جو ہے ہزار وات کا ہیٹر یعنی یہ جو ایک راڈ والا ہیٹر ہوتا ہے یہ چوبیس گھنٹے میں یا ایک گھنٹے میں کتنے یونٹ استعمال کرتا ہے ہماری جو ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے انشاءاللہ ہم آپ کے پاس جو ہے اگلی نئی ویڈیو کے لے کر حاضر ہوں گے جلدی تب تک کے لئے اللہ حافظ